چلیے پھر شروعات کرتے ہیں ایسیڈ بیس چیپٹر کے لیکچر نمبر سکس کی سوال ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے کہ how strong are acids اور بیس سولوشن ایسیڈ اور بیس سولوشن کتنے سٹرونگ ہوتے ہیں یہ پوچھا گیا ہے ہم سے تو اس کو سمجھ لیتا ہے کہ آخر یہ سوال ہے کیا دیکھیں ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ لٹمس پیپر کی مدد سے ہم ایسیڈ اور بیس کا جو ڈیفرینس ہے اس کو پتہ لگا سکتے ہیں ہم آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ دیا گیا جو سبسٹینس ہے وہ ایسیڈ ہے یا نہیں ہے تو اب تک جن ایسیڈ کے نام ہم پڑھ چکے ہیں وہ ہیں HNO3 H2SO4 HCL اور CH3COOH اسی طرح سے بیس جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ ہیں NaOH KOH CAOH کا whole twice MgOH کا whole twice ایسے بہت سارے ایسیڈ اور بیس ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں تو لٹمس پیپر کی مدد سے ہم ایسیلی پتہ لگا سکتے ہیں کہ جو سبسٹینس ہمیں دیا گیا ہے وہ ایسیڈ ہے یا پھر بیس ہے لیکن ہم یہ نہیں پتہ لگا سکتے لٹمس پیپر کی مدد سے کہ یہ جو ایسیڈ ہمیں دے رکھے ہیں ان میں سے سب سے سٹرونگ ایسیڈ کون ہے اور سب سے ویک ایسیڈ کون ہے اسی طرح سے بیس کا بھی پتہ نہیں لگایا جا سکتا لٹمس پیپر سے کہ دیئے گئے جتنے بھی بیس ہیں ان میں سے سب سے سٹرونگ کون ہے اور سب سے ویک کون ہے تو کیونکہ ہم لٹمس پیپر کی مدد سے ان کا پتہ نہیں لگا پاتے اس لئے ہم ایک نئے اسکیل کی جرد پڑے گی جس کی مدد سے ہم یہ پتہ لگا پائیں کہ ان سب میں سے کونسا سٹرونگ ایسیڈ ہے اور کونسا ویک ایسیڈ ہے اور اس اسکیل کو پی ایچ اسکیل کہا جاتا ہے آج ہم اسی کی سٹڈی ہاں پر کرنے والے ہیں تو میں نے یہاں پر سوال لکھ دیا ہے کہ کین وی جج ہاؤ سٹرونگ اگیون ایسیڈ اور بیس ہیز دیا گئے ایسیڈ اور بیس کتنا سٹرونگ ہے یا کتنا ویک ہے کیا ہم اس کا پتہ لگا سکتے ہیں تو ہم بالکل پتہ لگا سکتے ہیں اس کے لئے ہم استعمال کریں گے ایک یونیورسل انڈیکیٹر کا جسے پی ایچ اسکیل کہا جاتا ہے تو اس کے آگے ہم نے اس کا آنسر بھی لگ دیا ہے کہ we can do this by making the use of universal indicator which is the mixture of several indicators تو ہم کوئی ایسیڈ یا بیس کتنا سٹرونگ ہے اس کا پتہ چلا سکتے ہیں کس کا استعمال کر کے یونیورسل انڈیکیٹر کا استعمال کر کے اور یونیورسل انڈیکیٹر جو ہوتا ہے وہ mixture of several indicators ہوتا ہے بہت سارے indicators کو ملا کے یونیورسل انڈیکیٹر تیار کیا جاتا ہے the universal indicator shows different colors at different concentration الگ الگ concentration پر hydrogen ion کی جو الگ الگ concentration ہے اس پہ وہ الگ الگ color دکھاتا ہے میں آپ کو ایک بار اپکی بک میں دکھا دیتا ہوں یہ indicator ہے کہاں پر یہ آپ کی بک میں universal indicator دیا ہوا ہے الگ الگ h plus ion کی concentration پر یہ الگ الگ color آپ کو دکھائے گا حالکہ اس میں color جو ہیں وہ پوری طرح سے اچھے نہیں دکھائے گئے ہیں لیکن یہاں پہ جہاں پہ انہوں نے پیلا دکھا رکھا وہاں پہ کچھ اور color ہوتا ہے orange کے جیسا تو پھر بھی آپ دیکھ لیجے اس کو یہ universal indicator ہوتا ہے h plus ion کی الگ الگ concentration پر یہ آپ کو الگ الگ color دکھائے گا اسی کے بارے میں میں detail میں پڑھنا ہے تو اب اگلے page پر اس universal indicator کے بارے میں detail میں ہم پڑھنے والے ہیں اس universal indicator کو پی ایچ اسکیل کہا جاتا ہے پہلے میں یہاں پر پی ایچ کا مطلب لکھ دیتا ہوں آپ کے سمجھنے کے لیے تو یہاں پر لکھا ہے کہ it is a scale used for measuring the hydrogen ion concentration پی ایچ اسکیل کا استعمال کسی بھی substance کے اندر hydrogen ion کی جو concentration ہے اس کو measure کرنے کے لیے کیا جاتا ہے hydrogen ion کے بارے میں اپنے پڑھا تھا h plus ion اس کو کہا جاتا ہے the p in ph stand for potence اور potence کا مطلب کیا ہوتا ہے power تو یعنی کہ اس ph کے اندر جو p شبد لکھا ہے تو اس p کا مطلب یہاں پر کس سے ہے powers ہے کہ دیئے گئے substance میں h plus ion کی concentration کتنی ہے یا دیئے گئے substance کی power کتنی ہے اس کے بعد لکھا ہے it has the values ranging from zero یعنی کہ very acidic to 14 یعنی کہ very alkaline اس کے اندر values ہوتی ہیں جو zero سے لے کر 14 تک لکھی ہو رہتی ہیں zero کا مطلب بہت زیادہ acidic ہوتا ہے اور 14 کا مطلب بہت زیادہ alkaline یا بہت زیادہ basic ہوتا ہے تو یہ میں نے ہاں پر ph scale بنا دیا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہا ہوں کہ دیان سے یہ جو purple color سے کیا گیا ہے یہ represent کرے گا h plus ion کی concentration کو اور نیچے والا جو حصہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ represent کرے گا oh minus ion کی concentration کو تو آپ دھیان سے دیکھ رہے ہوں کہ جیسے جیسے ہم ادھر کو بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے h plus ion بھی بڑھتے چلے جائیں گے دیکھیں یہاں پر کم ہے پھر اور زیادہ ہوگے پھر اور زیادہ ہوگے اور یہاں جہاں پر zero ہے وہاں پر سب سے زیادہ h plus ion ہے اور سب سے زیادہ h plus ion ہونے کا مطلب ہے کہ جس سبسٹینس کا pH zero ہوگا وہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ کیا ہوگا acid ہوگا اور وہاں پر h plus ion بہت ہی کام ہے تو اس کا مطلب oh minus ion بڑھ جائیں گے اور oh minus ion زیادہ ہوں گے تو اس کا مطلب وہ سبسٹینس کیا ہوگا very alkaline ہوگا تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں تو جب ہم ادھر چلتے ہیں 7 سے left کی طرف کو چلیں گے تو جو acidic nature ہوگا وہ بڑھتا چلے جائے گا جیسے جیسے ہم اس میں آگے آئیں گے acidic nature increase ہوگا اور جیسے جیسے ہم ادھر کو جائیں گے تو acidic nature کیا ہوگا decrease ہوگا پھر ایسا کہہ سکتے ہیں کہ basic nature increase ہوگا basic nature increase تو آپ 7 سے اگر left کی طرف جائیں گے تو acidic nature بڑھے گا اور 7 سے right کی طرف جائیں گے تو basic nature بڑھے گا اور یہ جو 7 ہے یہ ایک ایسے سبسٹینس کو represent کرے گا جو neutral ہوگا جس سبسٹینس کا بھی pH 7 ہوگا تو وہ سبسٹینس neutral کی category میں آئے گا نہ تو ہم اسے acidic کہیں گے نہ ہی ہم اسے basic کہیں گے جیسے کی tap water ہوتا ہے جو ہمارے گھر میں پانی آتا ہے اس کا pH 7 ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ neutral ہوتا ہے اس کے علاوہ blood جو ہماری arteries اور veins میں flow ہوتا ہے اس کا pH بھی 7 ہوتا ہے اور وہ بھی کیا ہوتا ہے neutral ہوتا ہے تو جس سبسٹینس کا pH 7 ہوگا وہ neutral کی category میں آئے گا تو یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے کہ 7 والا کیا ہوگا neutral ہو جائے گا ٹھیک ہے ادھر یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ جب ہم 7 سے left کی طرف جائیں گے تو H plus IN کی concentration کیا ہوگی increase ہوگی H plus IN increase اور جب ادھر کی طرف ہم جائیں گے تو H plus IN کی concentration کیا ہوگی decrease ہوگی اور OH minus IN کی concentration increase ہوگی exam میں ایک بڑا interesting سوال پوچھا جاتا ہے جس کو کئی بچے گڑ بڑ کر دیتے ہیں سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا base کے اندر بھی H plus IN ہوتے ہیں کیا base ادھر سارے base ہوتے ہیں ادھر کی طرف 7 سے آگے سب base ہیں تو کیا base کے اندر بھی H plus IN ہوتے ہیں تو تم خود ہی دیکھ لو دھیان سے ہوتے ہیں base کے اندر بھی H plus IN لیکن بہتی low concentration میں ہوتے ہیں تو ہم سے پوچھا گیا کہ کیا اگر base کے اندر H plus IN ہوتے ہیں تو ہم کہیں گے ہاں ہوتے ہیں but in very low concentration کیونکہ base کے اندر زیادہ کون سے IN ہوتے ہیں OH minus IN ٹھیک ہے تو اس سوال کا جواب بڑی سابدھانی سے دیجے گا لکھیے گا کہ base میں H plus IN ہوتے ہیں لیکن بہتی low concentration میں ہوتے ہیں ایسا مت لکھیے گا کہ base میں H plus IN نہیں ہوتے کیونکہ زیادہ تر بچے یہ سوچتے ہیں کہ base کے اندر OH minus IN ہوتا ہے اس لئے H plus IN تو اس کے اندر ہوگا ہی نہیں تو یہ غلط ہے base میں بھی H plus IN ہوتے ہیں لیکن بہتی low concentration تو اس پیج پر pH scale کے بارے میں ہم نے کافی کچھ پڑھا ہے ابھی بہت کچھ پڑھنا باقی چلتے ہیں اگلے پیج پر اس کے بعد کیا ہے نا کہ activity 2.11 کرنی ہے ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہاں پر جتنی بھی چیزیں دے رکھیں ان سب کی pH values چیک کرنی ہے اس کے لئے ہمارے پاس pH scale ہونا ضروری ہے تو یہ آپ کے اسکول میں لیب میں ہی کروائے جائے گا فلالب ایسی دیکھ لیجئے saliva before meal saliva وہ ہوتا ہے ہمارے موں میں نکلنے والی لار ہوتی ہے کھانا کھانے سے پہلے تو اس کا pH جو ہے 7.4 ہوتا ہے یعنی کہ 7 سے زیادے کا مطلب یہ ہوا 7 یہاں پر ہے 7 سے آگے کا مطلب تھوڑا سا basic ہوتا ہے saliva لیکن saliva after meal 6.8 ہو جاتا ہے 7 سے گھڑ جاتا ہے یعنی کہ acidic کی طرف جا رہا ہے یعنی کہ جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو ہمارے اندر جو موں میں جو saliva ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کیا ہو جاتا ہے acidic ہو جاتا ہے لیکن یہ دونوں ہی value 7 کے آس پاس کی ہیں تو آپ انہیں قریب قریب neutral ہی کہہ سکتے ہیں 7 کے آس پاس کی جتنی بھی value ہوں گی 7.4 7.5 یا پھر 6.8 اس طرح کی values کو neutral ہی مانا جائے گا اس کے بعد lemon juice ہم اچھی درہ جانتے ہیں کہ lemon acid ہوتا ہے lemon کے اندر acid ہوتا ہے تو lemon juice کا pH بھی دیکھیں کتنا ہے 2.2 ہے تو 2.2 یہاں پر آئے گا 7 کے left میں اس کا مطلب lemon juice کیسا ہوتا ہے acidic ہوتا ہے colorless irritated drink وہ جو ہم cold drinks وغیرہ لیتے ہیں ان کا pH 6 ہوتا ہے یعنی کہ وہ قریب قریب neutrally ہے یا تھوڑا سا ہلکا سا acidic ہے carrot juice جو ہوتا ہے وہ acidic ہوتا ہے pH 4 کافی کا pH 5 ہوتا ہے کافی بھی acidic ہوتی ہے زیادہ کافی پینے سے ویسے بھی پیٹ میں acidic ہو جاتی ہے tomato juice کا pH 4.5 ہوتا ہے tomato juice بھی acidic ہوتا ہے tomato ویسے بھی کھٹے ہوتے ہیں کھانا بناتے سمیں سبجیوں میں tomato کا استعمال کھٹا بن لانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے tap water جو ہے اس کا pH 7 ہوتا ہے یعنی کہ tap water neutral ہوتا ہے nao جو کی ایک base ہے اس کا pH 14 ہوتا ہے سب سے زیادہ اور hcl جو کی ایک acid ہے اس کا pH 0 ہوتا ہے یعنی کہ سب سے کم یعنی کہ hcl ایک strong acid ہے تو ہم نے pH scale کے پارے میں کافی جانکاری لے لی ہے اب اس کے نیچے دیکھ لیتا کیا لکھا ہوا ہے تو pH scale کے نیچے کچھ اور چیزیں بھی دے رکھیں جیسے milk of magnesium جو کی ایک base ہوتا ہے اور acidity اگر پیٹ میں ہو جاتی ہے تو اس کو لیا جاتا ہے تو pH 10 ہوتا ہے یہ pH 7 کر دیتے کیونکہ یہ pH 7 سے زیادہ ہے جتنے بھی pH 7 سے زیادہ ہوگا وہ base کی category میں آئے pure water یا پھر blood 7 کے اس پاس ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ neutral ہے باقی سب یہاں پہ دے ہی رکھیں آپ پڑھ لیجے گا یہ کیے پیرگراف اور پڑھ لیتے ہیں کافی important ہے the strength of acid and base depend on the number of H plus iron and OH minus iron produce کوئی بھی acid جتنے زیادہ H plus iron produce کرے گا وہ اتنہ زیادہ acidic ہوگا اور کوئی بھی base جتنے OH minus iron produce کرے گا وہ اتنہ زیادہ basic ہوگا یعنی کہ acid کی اور base کی strength depend کرتی ہے کتنے ان کے اندر H plus iron اور کتنے ان کے اندر OH minus iron if we take hydrochloric acid and acidic acid اگر ہمارے پاس دو acid ایک اگر ہمارے پاس دو acid ہیں ایک HCL ہے اور ایک ہے acidic acid یعنی کہ CS 3 C O H اور ہم پتہ لگانا چاہیں کہ کس میں زیادہ H plus iron ہے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ HCL کے اندر HCL جو ہے اس میں زیادہ H plus iron ہوں گے as compared to acidic acid تو کیونکہ اس میں زیادہ H plus iron ہے اس لئے strong acid ہوگا اس میں کم H plus iron اس لئے weak acid آگے لکھا اس کے بارے میں acid that give rice more H plus iron are said to be strong acid جن میں زیادہ H plus iron ہوں گے وہ strong acid کہ لائیں گے اور کیسے کام کرتا ہے اس میں 0 سے لے 14 تک کی value ہوتی ہے اگر 7 ہے تو neutral ہوگا 7 سے نیچے ہے تو basic ہوگا جیسے 7 سے 0 کی طرف چلتے جائیں گے بڑھتا چلا جائے 7 سے اوپر 14 کی طرف جائیں گے تو basic nature بڑھتا چلا جائے اب ہمارا اگلہ ٹوپک ہے importance of ph in everyday life تو یہ بھی پوری طرح سے theoretically سمجھنا شروع کرتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ our plants and animals are ph sensitive کیا plant اور animal ph sensitive ہوتے ہیں اور animal کی category میں ہم بھی آتے ہیں humans جو ہوتے ہیں وہ بھی animal کی category میں ہی آتے ہیں بس تھوڑے سے زیادہ دماغ دار animal ہوتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں اس کو our body work within the ph range of 7.0 to 7.8 ہماری جو body ہے وہ اس range کے اندر کام کرتی ہے اگر اس سے کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو ہماری body میں پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے living organism can survive only in the narrow range of ph chain تو اس line کا مطلب یہ ہے کہ living organism جو ہیں وہ ایک narrow range ہوتی ہے ph کی اس کے اندر ہی survive کر سکتے ہیں اگر اس میں کچھ گھٹایا یا بڑھا جاتا ہے تو پھر ان کا survival مشکل ہو جاتا ہے when the pH of rain water less than 5.6 جب rain water کا pH 5.6 سے کم ہو جاتا ہے تو اس کو acid rain کہا جاتا ہے when acid rain flows into the rivers lower the pH of the river water اور جب acid rain کا پانی ندیوں میں جاتا ہے تو ندیوں میں جانے کی وجہ سے ندی کے پانی کا pH کم ہو جاتا ہے اور survival of acutic life in such river become difficult اور ایسی ندیوں میں acutic life کا survival ہے وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے مطلب acutic life جیسے مچھلیاں اور بہت ساری چیز ہوتی ہیں پانی کے اندر ان کی جو زندگی ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے جب river water sorry acid rain کا پانی جب اس ندی کے اندر جاتا ہے تو آج گل ہم دیکھتے بھی ان کے شہروں کی جو ندیاں ہیں ان کے اندر نا مچھلیاں دکھائی دیتی نا مگر مچھ دکھائی دیتے نا ہی دوسرے ایک 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 لیکن لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا پہلے ڈالفن ندی وں کے اندر خوب دکھائی دیتی لیکن اب ایسا نہیں رکھتا تو یہ ہم نے پڑھ لیا کہ پلانٹ اور انیمل ہوتے ہیں اگر ان کی کوئی بدلاؤ آتا ہے تو ان کی جو لائف ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے آگے جو آتا ہے the atmosphere of the venus is made up of thick white yellowish clouds venus کا atmosphere ہے وہ پیلے رنگ کے بادلوں کا بنا ہوا ہے اور یہ پیلے رنگ کے بادل سے جو نکلتا ہے بارس وہ کس کی ہوتی ہے سلفیوری کی تو آپ امیجن کر یہ کہ اگر آپ چھاتا لے کھڑے جہاں پہ ایسی ڈرین ہوگی جہاں پہ سلفیوری ایسی برسے گا اوپر سے تو وہاں پر life exist کیسے کر سکتی ہے آگے بڑھتے ہیں آپ کے بگیچے کی جو سوئل ہے اس کا پی ایس پتہ لگانے کے لیے ہم ایک ایک ٹیویٹی کر سکتے ہیں اس کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو گرام سوئل ایس ٹیویٹی ایڈ 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 ایمیل واتر تو دو گرام ہم نے سوئل لے لی اپنے بگیچے کی اور پانی ڈال دیا پانی ڈال کے بعد پانی پانی ڈال کے بعد پھر اس کو اچھی طرح سے shake کر کرنے اور shake کرنے کے بعد ہم پی ایچ سکیل اس کے اندر ڈال دیں گے پی ایچ سکیل سے ہم پتہ لگانے کوشش کریں گے کون سا کلر پی ایچ سکیل کے اوپر آیا تو پی ایچ سکیل کے اوپر آنے والا کلر یہ بتا دے گا ہمارے بیک یارڈ کی جو سوئل ہے ہمارے بگیچے کی جو مٹی ہے وہ ایسی ڈک ہے یا بیس ہے یا پھر کیسی ہے نیوٹرل ہے تو پڑھ بگیچے ہم نے کر لی ہے آل سو نوٹ ڈاؤن وچ پلانٹ آر گروئنگ ان در ریجن فرم وچ یو ہی کلکٹ در سوئل تو یہ ہی ہے کہ پی ایچ کلکٹ لگا لیں گے تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو نیوٹرل کرنے کا اس کے اندر ہم یہ ملا دیتے ہیں چونے کا پانی اس کے اندر ملا دیا جاتا ہے کوئی کوئی لوگ چونہ بھی ڈال دیتے ہیں تو اگر مٹی ایسی ڈیگ ہو جاتی ہے تو ایسی ڈیگ سے نیوٹرل کرنے کے لیے اس کے اندر ہم کیلشیم اکسائیڈ یا پھر کیلشیم ہیڈ نے پتہ لگا لیا اکٹیویٹی 2.12 بھی کر چکے ہیں بڑھتے ہیں آگے اب آتا ہے pH in our digestive system ہمارا جو digestive system ہے جہاں پھر کھانے کا جو ڈیگ ہوتا ہے اس کے بارے میں سمجھتے ہیں تو it is very interesting to note that stomach produce hydro chloric acid ہمارا جو stomach ہے کون سا acid produce کرتا ہے hydro chloric acid it helps in digestion of the food without harming the stomach is food digestion without harming harming during indigestion the stomach produce too much acid and this cause the pain and irritation कभी indigestion होने की वज़े से कभी over eating कर लेते है या किसी और वज़े से भी अगर indigestion होने होने लगता है तो हमारे जो stomach है उसमें ज्याद acid produce होने लगता है जिससे हमें irritation होने लगती है और pain होने लगता पेट दर्द होने लगता है ज्याद तर बच्चे पेट दर्द पिलाना पड़े तो get rid of this pain people use बेस इस pain से छुटकारा पाने के लिए लोग क्या करते है बेस का इस्तमाल करते है और उनको ant acid भी कहा जाता है जो acid के effect को खतम कर दे तो आप उसे lemon juice पिलाएंगे या फिर आप उसे baking soda पिलाएंगे या फिर आप उसे vinegar पिलाएंगे तो आप ने जवाब दिया था कि आप उसे baking soda पिलाएंगे क्योंकि baking soda basic होता है और वही acid के effect को neutralize कर सकता है इस antacid neutralize the excess acid जो ज़्याद acid निकला है पेट में ये उसको क्या कर देते है neutralize कर देते है magnesium hydroxide जिसका formula होता है Mg OH का थोड़ा side करता हूँ Mg OH का whole twice ये जो पेट दर जो है वो दूर हो जाता है तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि हमारे हमेरे हाइड गलोरिक acid निकलता है अगर किसी वज़े से ज़्याद acid निकल जाए तो pain or irritation होने लगता है उसको दूर करने के लिए हमें कोई base लेना पड़ता है और हमें यहाँ पे base बता है इन्हों ने magnesium hydroxide जो की जिसको milk of magnesium भी कहा जाता है तो यह anti-acid होते और acid के effect हो क्या कर देते है न्यूटलाइज कर देते है इसके बाद pH change as the cause of tooth decay अगर हमारे mouth का pH में बदलाव आ जाता है तो उससे tooth decay होने लगता है दात जो है खराब होने लगते है दातों में तरह than 5.5 mouth का pH जब 5.5 से कम हो जाता है तो tooth decay दात जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है tooth animal यानि के दात का जो cover होता है जैसे यह हमारा दात है और इसके ऊपर एक tooth animal होता है calcium phosphate की हमारी हड़ी का सबसे हाड सबस्टेंस होता हमारी हड़ी हड़ी होती है calcium की लेकिन tooth animal होता है दात की कवरिंग होती है किसकी बनी होती है calcium corroded when the pH of the mouth is 5.5 इसको बस एक ही चीज से नुकसान होता है कि माउथ का pH अगर 5.5 से नीचे चला गया तो फिर ये corroded होना टूथ animal जो है वो corroded होना शुरू हो जाता है और माउथ के अंदर फूड पार्टिकल फसे हुए रह जाते है दातों के बीच में कहीं भी तो मुँ में मुझूद बैक्टिरिया उसको क्या कर देता है डी 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 प्रूद मुझ को साफ रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कभी भी खाना खाए तो अच्छी तरह से गारगल करें कुला करें और दातों में कहीं कुछ फसा हुआ है तो उसको निकालने की कोशिस करें और रात को सोते समय ब्रश करें और सुबह उठते ही ब्रश करें ताकि आपके दात अच्छी तरह से उसका जो पी-ेच है वो 5.5 से नीचे ना जाए और हमारा कैल्जियम फॉस्वेट है वो साबून के अंदर बेस होता है टूथ-पेस के अंदर भी क्या होता बेस होता तो वो बेस क्या करेगा एसिट के एफेक्ट को नूटरलाइज कर देगा फोर क्लीनिंग दा टूथ कैन बी नूटरलाइज दा एक्सिज एसिड एंद प्रिवेंट दा टूथ डिखे तो आप समझ के पेस्ट का क्या का होता है पेस्ट का नेचर बेसिक होता है और माउथ के पी-एच को वो 5.5 से काम होने से बचा लेता है और उसे हमारे दाथ जो है वो से रहते है तो आप साइनिमल्स और प्लांट जो होते हैं अपना डिफेंस भी करते हैं जैसे साप होता है साप के पास एक जहर होता है लोग साप के आस पास भी नहीं फटकते उस जहर की बचा साइनिमल्स के पास कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे वो अपनी रक्षा कर सकते हैं जैसे चीटी के पास एक आस तो उसी के बारे में हमें बच्चे होते थे हमारी उमर के स्वरी हमारे जमाने के तो उस समय क्योंकि हम प्राकर्तिक वातावरन में रहते थे तो मदुमक्खी काठी लिया करती थी किसे ना किसी की आँख सूट जाती थी किसी को कहीं और सूट जाता एसिड और उसी की वज़े से हमें पेन और इरिटेशन होता है मदुमक्खी काठेगी तो बोडी में अपने डंक से एसिड इंजेक्ट कर देगी और एसिड अंदर आते ही हमें पेन और इरिटेशन होने लगता है यूज ओफ माइल्ड बेस हमें रहते हैं तो आपके घर में पेस्ट मुझूद है तो आप उसके ओपर वो लगाईए क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ाए कि टूथ पेस्ट जो होता है तो पेस्ट वो कैसा होता है बेसिक होता है तो बेसी एसिड के इफेक्ट को نیوٹرلائز کر سکتا ہے تو اگر ہم اسٹنگ ایریا کے اوپر بیس کا استعمال کریں گے تو ہمیں ریلیف مل سکتا ہے لیکن زیادہ ریلیف نہیں ملے گا کیونکہ دنگ جو ہے وہ بہت باریک ہوتا ہے اور پیسٹ اس کے اندر نہیں ہوسائے جا سکتا ہے تھوڑا سا ریلیف مل سکتا ہے تو اگلی بار جب بھی مدومکھی کاٹے تو آپ اپھیکٹیڈ ایریا پر پیسٹ لگا سکتے ہیں اسٹنگنگ ہیر آف نیٹل لیف نیٹل ایک پلانٹ ہوتا ہے اس کی پتیوں کے جو ہیر ہوتے ہیں جو بال ہوتے ہیں پہاڑوں پر لگنے والا پودا ہوتا ہے اور اس کی پتیوں پر جو ہیر لگے ہوئے ہوتے ہیں ان میں سے میتھینویک ایسیڈ نکلتا ہے اور اس سے کیا ہو سکتا ہے برنگ پین ہو سکتا ہے بہتی جبردست درد ہمیں ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں اگلے پیج پر ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تو یہاں پر نیٹل جو پلانٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر گلتی سے نیٹل کی پتیاں لگ جائیں تو اس کا علاج کیسے ہوگا وہیں آسپاس ہی اس کا علاج بھی موجود ہوتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں اس کے بارے میں نیٹل is a herbacus plant which grows in the wild جنگل میں یہ پودا اگتا ہے its leaves have stinging hair اس کی پتیوں کے بہتی نکیلے سے بال ہوتے ہیں which causes painful sting when touch accidentally accidentally جب یہ touch ہو جاتا ہے تو بہت ہی burning pain اس سے ہوتا ہے جو لوگ اس پودے کو نہیں جانتے وہ گلتی سے اس سے touch ہو جاتے ہیں اور tracking کرتے سب میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے this is due to the methanoic acid scared by them وہ جو methanoic acid scared کرتی ہیں پھیلاتی ہیں اس کی وجہ سے یہ دردہ میں ہوتا ہے a traditional remedy is rubbing the area with the leaf of dog plant dog plant کی پتیاں اگر اس area پر ہم ہم rubbing کریں گے تو ہمیں relief مل سکتی ہے یہ پرم پراغت طریقہ ہے traditional remedy ہے یہ اور یہ تو چلو کچھ بھی نہیں ہے اس سے زیادہ آس چل رہے تو اب ہوگا which often grows beside the nettle in the wild تو یہ جو dog plant ہوتا ہے یہ nettle جو پودا ہوتا ہے اس کے آس پاسی جنگل میں آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور مل جاتا ہے تو nature جو ہے نا وہیں پہ neutralization option بھی provide کروا دیتی ہے ایک پودا acid چھوڑ رہا ہے اور دوسرا پودا اس کے آس پاس ہی لگا ہوا ہے وہ کیا کر رہا ہے base چھوڑ رہا ہے تو دونے ایک دوسرے کے effect کو کیا کرتے ہیں neutralize کرتے ہیں تو اچھے بورے ہر طرح کہ لوگ دنیا میں موجود ہوتے ہیں can you guess the nature of the dog plant کیا اب تم dog plant کا nature بتا سکتے ہیں تو بالکل بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ nettle کا جو acid effect ہے اس کو ختم کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ کیسا ہے dog plant کا nature کیسا ہوگا basic ہوگا so next time you know what look out for if you accidentally touch the nettle while tracking تو جب tracking کرتے سمیں گلتی سے آپ کو nettle کی پتیاں چھو جائیں تو آپ اس کے آس پاس dog plant کو ڈھونڈ لیجے گا اور رگڑ لیجے گا affected area پہ تاکہ آپ کو رہت مل سکے are you aware of any other effective traditional remedy کیا آپ کو کوئی اور traditional remedy کے بارے میں پتا ہے تو جو وہاں پر پہاڑ کے لوگ ہیں یا گاؤں کے لوگ ہیں جو انہیں شاید اس traditional remedy کے بارے میں ضرور پتا ہوگا فلال آگیا بڑھتے ہیں اس کے بعد ہمیں ایک table دے رکھے 2.3 تو اس میں ہمیں بتا رکھا ہے جو naturally occurring acid ہوتے ہیں nature میں ہمیں کان کان سے acid مل سکتے ہیں vinegar جو vinegar سے ہمیں کون سے acid ملتا ہے acidic acid vinegar کو sirka کہا جاتا ہے عام باشا میں orange سے citric acid ملتا ہے tamarind سے tartaric acid ملتا ہے tomato سے oxalic acid ملتا ہے sore milk جو ہوتا ہے جس کو curd کہا جاتا ہے اس سے ہمیں lactic acid ملتا ہے مطلب دہی سے lemon سے ہمیں citric acid ملتا ہے نیمبو سے اور ant distinct cheetah جو ہوتی ہے اس کے پاس methinoic acid ہوتا ہے natal جو ابھی ابھی پڑھا تھا اس کے پاس بھی کیا ہوتا ہے methinoic acid ہوتا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اب آگے questions یہ اتنے آسان سوال ہیں کہ ان کو آپ خود کر سکتے ہیں مجھے کسی کو کروانے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار میں آپ کو سب کا hint دیتا ہوں چلتا ہوں تو سب سے پہلے question number one ہے you have the two solutions a and b the pH of solution a is 6 solution a کا جو pH ہے وہ 6 ہے اس کو کر کے دکھانا پڑے گا تو solution a جو ہے اس کا pH 6 ہے اور solution b جو ہے اس کا pH کتنا ہے 8 ہے تو ہم سمجھ گئے 7 پہ neutral ہوتا ہے 7 سے کم والا acidic ہے اور 7 سے جادے والا کیا ہے basic ہے تو a جو ہے وہ acidic ہوگا اور b جو ہے وہ basic ہوگا تو پوچھا گیا which is acidic and which is basic کون acidic ہے اور کون basic ہے تو a والا acidic ہے اور b والا کیا ہے basic ہے آجاؤ سوال number 2 پر what effect does the concentration of H plus iron have on the nature of solution H plus iron کی concentration سے کسی بھی solution کے nature پر کیا effect پڑتا ہے دیکھیں جتنے زیادہ H plus iron ہوں گے more H plus iron the solution is more acidic less H plus iron solution is less acidic اس کے بارے میں ہم پڑ چکے ہیں میں پیچھے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس کے بارے میں ہم نے یہا پہ پڑھا تھا کہ acid that give rise to more H plus iron is set to be strong acid and acid that give less H plus iron are set to be weak acid تو یہاں سے آپ اس آنسر کو لکھ دیجئے گا تو question 2 میں ہمیں یہی بتانا تھا کہ H plus iron کی جو concentration ہے اس سے solution کے nature پر کیا effect پڑتا ہے تو زیادہ H plus iron ہوں گے تو solution acidic ہوگا اور کم H plus iron ہوں گے تو solution less acidic ہوگا تیسرا do basic solution also have H plus iron یہ بڑا important سوال ہے میں نے تمہیں ابھی تھوڑے دیر پہلے ہی بتایا تھا اس کے بارے میں کیا base کے پاس بھی H plus iron ہوتے ہیں تو ہم کہیں گے ہاں ہوتے تو ہیں but in very low concentration bases also have H plus iron but in very low concentration بہت سے بچے سوچتے ہیں کہ base کے پاس تو OH minus iron ہوتا ہے H plus iron کہاں سے ہوا تو base کے پاس بھی H plus iron ہوتے ہیں لیکن بہت ہی زیادے low concentration میں ہوتے ہیں تو یہ پورے کا جواب میں نے بتا دیا ہے fourth under what soil condition do you think farmer would treat the soil of his field with quick lime quick lime میں بتایا تھا نا پچھلے page پر چلتے ہیں ایک بار پچھلے page پر میں بتایا تھا کہ اگر آپ مٹی جو ہے backyard ایسی ڈکھو گئی ہے تو آپ اس کے اندر calcium hydroxide ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ اس کے اندر calcium carbonate بھی neutralize کر سکیں تو ہمارا سوال بھی اسی بارے میں ہے تو سوال یہ ہے under what soil condition do you think the farmer would treat the soil with quick lime calcium oxide slack lime calcium hydroxide or calcium carbonate ca co3 calcium carbonate کا formula ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تین و ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارا آج کا lecture complete ہو چکا ہے اور اگلے lecture میں salt کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھنے والے تو آج ہم نے کیا کیا پڑھا ایک بار revise کروا دیتا ہوں آج ہم نے پڑھا کی acid اور base کتنے strong ہیں کتنے weak ہیں اس کا پتہ لٹمس سے لگائے نہیں جا سکتا تو کئی اور ہی چلنا پڑے گا تو ہم نے اس کے لئے ڈھونڈا تھا پی ایچ سکیل جو کی ایک یونیورسل انڈیکیٹر ہوتا ہے جو ہمیں ایچ پلس آئین کی کنس پر یہ بتا سکتا ہے کہ دیا گیا acid یا base کتنا strong ہے یا کتنا peak ہے اس کے بعد ہم نے کچھ چیزوں کے پتہ لگائے تھے اس کے بعد ہم نے پھر ڈائیجیسٹری سسٹم میں جو پی ایچ کا رول ہوتا ہے اس کو پڑھا کی ہمارے ڈائیجیسٹری سسٹم میں ایسیڈ نکلتا ہے ٹوٹ ڈیک کے بارے ہم پڑھا کی 5.5 سے کم ہوگیا اگر پی ایچ ٹوٹ ڈیک ہو جاتا ہے اس لئے دانت جو اور اس کے بعد نیچر سے ہمیں کون کون سے ایسیڈ ملتے یہ پڑھا پھر یہ important questions کریں تو آج کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو میں سب سمجھ میں آیا ہو تو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں اور اگلے جو لیکچر ہے اس میں ہم فالس کے بارے میں پڑھیں گے تھانک ی موسیقی